لو جی دو دن رہ گئے ہیں ہمارا سیزن آنے میں رمضان شروع ہو رہا ہے تو پھر پورے سال ہی روڑی ہیں جو ہے نا کہ آپ آنے پورا سال پھر بہتے کھانے ہیں اتنا پیسہ کمال رہے ہیں اسلام علیکم و علیکم و سلام علیکم جی کیسے ہیں دو سلام علیکم شکر اللہ کا جی کام کہنا کا سنائے کام اللہ کا بڑا شکر ہے جی ہمارا سیزن آگیا دو دن رہ گئے ہیں ایک دو دن کی بعد ہے پھر لہرے بہرے ہو جائیں ہیں کس چیز کا سیزن سیزن رمضانہ آگیا آپ کو نہیں پتا میں نے فروڈ سٹارک کر لی ہے کافی اچھا اچھا آئی اور آپ نے بھی کیا بھائی جن میں نے بھی جو انورسمنٹ ساری کر لی ہے گراسری میں چینی پتی داریں چاول سستے داموں لے کے دیکھنا پورے سال کی روٹیاں کماؤں گا یہ بارہ سیزن ہے رمضان اس میں خوب کمائی کرنی ہے پورا سال پیٹھ کے کھانے اور آپ نے کیا کسی میں انورسمنٹ کی ہے میں نے خجور سٹارک کی ہے کوئی دیستان تو انشاءاللہ طرح سیزن لگے گا تو میرا تو ذہن ہے کہ اس دفعہ جو اس میں سے بچتوں کے دوستے بچوں کو اچھ پڑے کی جاؤں گا ہم عاشق جا بہت ہے انشاءاللہ میں سے میں ایک بات بتاؤں آپ ربوں کو جی جی بولے اگر بری لگے تو بجھے بتا لینا یہ ہے کہ کیا ہم زیادہ منافع کما کے سرسی چیز لیت کے زیادہ منافع کما کے اس سے خاتم لے کریں کیا وہ مارا پر بردگار مقبول کریں گا آپ نے کبھی سوچا ہے اسی چیزیں کہ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ رحمت اور وقتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک نیکی کے بدلے اللہ پاک ستر ریکھیاں دیتے ہیں تو یہ قرآن پاک کا نزول اس مہینے میں ہوا آپ دیکھیں قرآن پاک بسم اللہ علی فلان سے لے کے من الناس تک کسی بھی صفحے میں لکھا ہے کہ آپ مسلمانوں کو سستے چیزیں لے کے مہین کے داموں چیزیں دے زیادہ منافع کمائیں اور اس میں سے آپ اپنی خواہشات کی تسکین کریں کسی بھی قرآن کے کسی پیل پر کسی صفحے میں ایسی چیزیں لکھی ہیں کیا ہمارا دیکھیں آپ میرے بات سنیں پورے بیرون ممالک دیکھیں یہودیوں کفار دیکھیں وہ ہمارے اس تہوار کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ وہاں پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں نوزان کے مہینے میں اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان مارا مڑک ہے ہم انویسمنٹ کرتے ہیں اس بیس میں کہ دو سو والا فرود ہم چھے سو میں بیچیں گے ہم جو خدور ہیں تین چار سو پہ کلو والی موزار بیمیں آر سو بیمیں بیچیں گے کیا یہ چیزیں ہمیں جائز ہیں اگر یہ جائز ہیں تو آپ کریں اگر آپ کا لگتا ہے کہ یہ جائز نہیں تو میرا آپ سے پشورہ ہے کہ وہ کام کریں کہ اس مہینے میں رہم دیئے ان ریکھیاں کمائیں بھرکو مارا مہینہ بھرکو مستعر آپ نے ہماری آنکھیں کھول دیئے ہیں بڑی سوچنے میں بڑا جائے ہیں بیسے اس بارے میں ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں وہ منافع کے چکر میں دارچ میں آگے کبھی یہ سوچے ہی نہیں لیکن ہم راتا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئی کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے اور ہم جس ریٹ پہ ہم نے سمال ریلہ کوشش کریں گے اسی ریٹ پہ بیچ کے ہم خدا سے اس کا عجر لیں میں ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم آپ سے احوالہ کرتے ہیں کہ ہم ہم اپراؤڑ نہیں لیں گے ہماری آنکھوں سے آئی پٹی اتار دی ہے ہم توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو اینا ہم رمضا آن میں مہنگی کی بجائے ہم کوشش کریں گے کہ پہلے سے بھی جو اینا سستی چیز نہیں ہے انشاءاللہ بلکل صحیح ہے میں ہم نے جتنا سٹراغ لی ہے جو بھی چیز ہیں دیکھیں ہم مشکر کر کے روزے رکھتے ہیں ہماری بھوٹ بادت کس کام کی اگر ہم نے لوگوں کو سستی چیزیں لے کے مہنگی بیچتی ہیں مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہم آئندہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے ہماری آنکھیں کھولی دوستوں سے یہ ہی لیتی اللہ باگ نے آپ کے جو ضمیر میں بوجھ تھا وہ جو نہ وہ بوجھ اتر گیا ہے آپ انشاءاللہ ثابت قدم رہیں اور میرا آپ کی نوت سویت پورے امت مسلمہ پورے پاکستان کی امام کو میسیج ہے کہ رمضان کے محیدے میں گریبوں کے ساتھ ملا کریں جو فروٹ نہیں کھا سکتے اس محیدے میں نوزے رکھتے ہیں حتیٰ کہ رضا کے لیے پیاس برداشت کرتے ہیں تو وہ ان کو اچھی چیز پورسس کی چیز میں ہی ہے انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے جو تاجر لوگ ہیں وہ اپنا زیادہ نفق مانے کے لیے لوگوں کو فروٹ میں یسع نہیں ہوتا تو پلی آپ نے کیا ہے میں آپ سے خوش ہوں اور اللہ باگ آپ سے راضی ہو انشاءاللہ جو ہم سے نیچے ہیں انشاءاللہ ہم ان کا دیان رکھیں گے اور اللہ سے معافی معاملے ہیں بہت شکریہ جو اللہ آپ کو عمد دیں اور آپ سمیت سم کو عمد دیں تو میرا پسند آگو گیا ہے میرا پسند آگو گیا ہے ادھر آنے کا تو آپ سے ملاقات کرتا ہوں بہت شکریہ ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ شکریہ 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 اللہ اللہ